سو ان چھوٹے چھوٹے دانوں کو جو کہ ہمارے فوری ہیڈ پر سپیشلی بنتے ہیں یا کبھی بار ہمارے فیس کے اوپر یا اس طرح بن جاتے ہیں ہم ان کو ٹائنی بمس کہتے ہیں ہم ان کو نہ تو پیمپلز کہیں گے نہ تو ایکنے کہیں گے کیونکہ نہ تو اس میں پس بڑا ہوتا ہے اور نہ یہ آپ کو پین کرتے ہیں سمپلی یہ ٹائنی بمس ہیں جو بعض وقت آپ کے فوری ہیڈ کے اوپر بن جاتے ہیں تو جو تریقہ کار آج میں آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو سیونڈ ڈیلز چیلنج دوں گا اگر آپ نے ساتھ دن یہ تریقہ کار کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے کبھی بھی سکن کے اوپر آپ کے فوری ہیڈ کے اوپر یا فیس کے اوپر کبھی بھی ٹائنی بمس کا ایشو نہیں آئے گا تو ہنڈر پرسن یہ کیسے ختم ہوں گے آج کی اس فیڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا سو غائز جو تریقہ کار میں آج آپ کو بتانے والا ہوں میں اس کو آپ کو سیونڈ ڈیلز چیلنج دوں گا اگر آپ لوگوں نے اس کو اپلائے کیا تو بھائی وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی سکن نیٹ کلین ہو جائے گی اگر آپ کی سکن کے اوپر لائس کا کوئی ڈارک سپورٹ ہے یا پیمپلز کا کوئی نشان رہ گیا تب بھی یہ ختم ہو جائیں گے اور اگر پس برے دانے سے نکل رہے ہیں تو وہ بھی ختم ہوں گے ٹائنی بم تو ختم ہوں گے ہوں گے ساتھ پیمپلز ایکنے بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے تو کس طریقے سے ہم ٹائنی بم سے جان چھوڑوا سکتے ہیں ہمیشہ کریے تو اسی کے بارے بات ہونے والی ہے بینہ کوئی فضول ٹائم ویسٹ کیے بٹھ آپ لوگوں سے چھوٹ سپکر کروں گا فرسٹ ٹائم آپ ہماری یوٹیوب چینل پر آئے ہیں تو پھر دیلی کس بات کیا جلدی سے سبسکراب کریں جب آپ سبسکراب کریں گے ساتھ بیل کا ایکن آئے گا تو سمپلی اپنے بیل پر کلک کرنے آپ کو ہمارے چانسیں ملتی رہے سو پیارے بھائیوں سب سے پہلے میں آپ کو ایک ڈرنک بنانا سکھاؤں گا جس کو آپ نے دیلی بیسٹی پر پینا ہے اور کیسے پینا ہے میں ہر چیز آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کروں گا سو گائی اس پرسیس کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے نیم آپ گلی مہلے میں جائیں گے آپ کو نیم کا پودہ اس کے بڑے بڑے ہوتے ہیں اس میں سے آپ نے اس کے پتے ہوتار لینے ہیں اب ان پتوں کو آپ نے دھوپ میں رکھ کے خوش کر لینا ہے خوش کرنے کے بعد سمپلی وہ نا آپ نے ان کا پودر بنا لینا ہے آپ کے بعد گھر میں بلینڈر ہوگا اس میں ڈالیں اور سمپل اس کو گھما کے نا ایسے پودر بنا لیے اس منٹوں میں اب اس پودر کا آپ کو کیا کرنا ہے سمپلی میرے بھائی رات کو جب ہم نے سونا ہے نا تب آپ نے یہ پرسیس کرنا ہے اب رات کو جب ہم نے سونا ہے صرف لکھ لینا ہے ایک گلاس پانی کا اب اس گلاس میں آپ کو ایک چمچ نیم کے پودر کی ایڈ کر دیئے جو کہ ہم نے پودر بنایا ہے نیم کے پتوں کا سمپلی ایک چمچ آپ نے اس میں پانی میں ایڈ کرنی ہے اسے ہلانا ہے اور رکھ دینا ہے اسے اوور نائٹ کے لیے اور آپ نے سمپل سو جائنا ہے صبح جب آپ اٹھیں گے صبح اٹھنے کے بعد سمپلی آپ نے اٹھنا ہے اور اس پانی کو اگر آپ چھاننا چاہیں تو آپ چھان سکتے ہیں اگر نہیں چھاننا چاہتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چھان لیں گے تو بیسٹ ہو جائے گا آپ نے اس کو چھان لینا پانی کو اور صبح نیہار مو آپ نے دیلی کا ایک گلاس پینا ہے یہ آپ نے ساتھ دن کرنا ہے ساتھ دن کرنے سے آپ کی سکن کو پر سے ٹائنی بمز کا خاتمہ ہو جائے گا اب بھئی اس میں ہم سیکنڈ سٹیپ کریں گے جس سے آپ کے پیمپلز بھی ختم ہوں گے پھر ڈرنگ سے بھی ختم ہوں گے آپ کے ایکنی بھی ختم ہوں گے اور جو آپ کے ماتھے کو پر چھوٹے دانے بنتے ہیں جس میں پس بھی نہیں ہوتا نہ پین ہوتی ہے یعنی کہ ٹائنی بمز تو اس کو کس طریقے سے ہم ختم کریں گے تو سیمپلی اس کے بارے میں ہم ایک فیس پیک بنائیں گے چلیے وہ پہلے فیس پیک بنانا سیکھ لیجے اور دائن اس کو پلائے کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں سو گائز اب اس پیک میں ہمیں یہ چیز کرنی ہے نیم کا ایڈ کردنی ہے نیم ایک چمچ پانی ایڈ کردنی ہے اب میرے بھائی آپ کو یہ کہنا ہے اس میں ایک چمچ پانی بھی ایڈ کردنی ہے تاکہ یہ تھوڑی گیلی سی ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں ایک چمچ پانی ایڈ کردنا ہے یہاں ہاف چمچ کر لی جگہ کیونکہ ہم نے اس کو مہندی ٹائپ بنانا ہے بس ہمارا گالا سا مہندی ٹائپ پیک بنیں جس کو ہم نے پین پین فیس پر پلائے کرنا ہے تو سمپلی آپ نے بنا لینا ہے اب اس میں آپ کو چھٹکی برابر ہلکی سے چھٹکی برابر آپ نے ہلٹی ایڈ کرنی ہے تو بس उس کے بعد اس میں ہماری رہے گی بھائی وہ رہے گی ہماری شہد آپ کو بھائی سمپلی آپ کو ہنq لینا ہے اس کی ایک چمچ آپ کو اس میں ڈال دینی ہے ڈالنے کے بعدapt سمپلی بھائی آپ نے اس کو mix کنا شروع کر دینا ہے complete mix جو آپ نے بنایا ہے اس کو اپنے اچھا طریقہ سے mix کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد بھئی آپ کا یہ فیس پیک ریڈی ہو جائے گا جس کو ہم نے اپنے سکن کے اوپر اپلائے کرنا ہے تو سمبلی اب میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کس طریقے سے اس کو اپلائے کرنا ہے ہی گائز اب سمبلی آپ کو یہ کرنا ہے بھئی کہ وہ جو ہم نے پیک بنائینا وہ لینا ہے اور فنگر ٹپ کی مدد سے آپ نے اپنے پورے فیس پیک اوپر اپلائے کرنا ہے یہاں اگر آپ کے پاس برش ہے تو برش ہے لگا لی جگہ کوئی ایشیو نہیں ہے بھئی آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کو چھوڑ دینا ہے اینڈ سکن میں جذب ہونے کے لیے تو سمبلی ہم اس کو چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے جب یہ بلکل درائے ہو جائے خوش کجے دس پندرہ منٹ کے بعد سمبلی میرے بھائیو آپ نے یہ کرنا ہے اپنے سکن کو آپ نے واش کرنا ہے تو میرا بھی یہ کافی درائے ہو چکا ہے اور میں اس کو واش کر لیتا ہوں ابھی تو سمبلی بھائی اپنے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ دیکھیں گا آپ کے سکن نیٹ کلین وائٹ سکنہ سموتھ سموتھ ہو جائے گی کلیر آپ کی سکن ہوگی اس کو آپ نے ہفتے میں تین سے چار بار یوز کرنا ہے اور جو ڈرنگ بتائی تھی وہ آپ نے ڈیلی برسیج بھی یوز کرنی ہے انشاءاللہ اگر آپ ان چندوں کو یوز کریں گے تو بھائی وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی سکن کے اوپر سے ٹائنی بم پیمپلز ایکنے انہینڈر پرسن ختم ہو جائیں گے بہت آپ نے یہ یقین نہیں ضرور بنانا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو ضرور یوز کرنا ہے اس ویڈیو کے بارے میں جتنی بھی میری باتیں کملیڈ ہوگی ہیں لیکن آپ لوگوں کا کوئی بھی ویڈیو کے بارے میں تو کمنٹ کر دیجئے گا میں آپ کے ساتھ ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ